ہم جب بھی اپنے ویب سائٹ کو یوز آؤٹ کرتے ہیں ہم نے ڈیفرن ٹائپ کے پاپ اپس مینیوں کو جو ہے وہ اپنے سکرین کے اوپر دیکھا ہوگا اس میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لوجیکل سیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ نے true consider آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ پاپ اپ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ جاوز کرتے تو کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر ہم وہ سیٹنے والے ہیں نورمل ہی آپ کے اس طریقے کے پاپ اپ دیکھیں ہوں گے جو کہ آپ کے سکرین پہ آتے ہیں ایک سر ویب سائٹ پہ آپ کے پاس کوکیز کے پاومیٹ میں اس طریقے کے ہمارے پاس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کے جو ہیں وہ پاپ اپس ڈسپلے ہوتے ہیں تو آج چیکھیں گے کہ جاوز کرپ کا یوز کرتے ہوئے ان پاپ اپسوں کے اس طریقے سے کنٹیپ ڈاوٹ کرتے ہیں تو چلیے اپنے ویڈیو سٹوڈیو کوڈ کے اندر چلتے ہیں یہاں پر میں آپ کو سبسکر ایلے بتاتی ہوں کہ میں نے اپنا ڈی ایمل سٹرکچر آلریڈی لکھ کر رکھا ہے جب ہم اس طریقے کے پاپ اپ سناتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سیمپلی جاوز کرپ کے اندر ڈیفائنڈ کیے جاتے ہیں جاوز کرپ کی صرف اچھی بات یہ آپ اس کو ہیڈ سیکشن میں بھی ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پاڈی سیکشن میں بھی ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ہیڈ سیکشن میں ڈیفائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے یہاں پر اسکرپ کی کمانڈ کا یوز کریں گے تو اسکرپ کی کمانڈ میں آج کہاں پر یوز کر رہی ہوں ہیڈ سیکشن میں ہم پاڈی سیکشن کو بلکل امتی رکھیں گے سیمپلی ہیڈ سیکشن کے اندر ہم اس کے لئے واپ کریں گے جب ہی آپ کو پتائے کہ ہم سابسپرپ میں واک آؤٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم کوئی بھی ایک ویاری ایبل کو دیکھ لیا کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کی طرح یہاں پر ایک ویاری ایبل ایک کو دیکھ لیا کر دی ہوں اب میں نے اس ویاری ایبل کو دیکھ لیا کر دیا تو آپ مجھے یہاں پر سب سے پہلی چیز کیا بتانی ہوگی پرامٹ باکس کے لئے کیونکہ ہم پرامٹ باکس بنا رہے ہیں تو میں یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ پرامٹ کی فنکشن کو دیکھ لیا کر دیتی ہوں اچھے دیکھیں اپر ویچو سیوڈیو کوڈی اس کرنے کی سب سے چھی جو پریکٹس کوڈی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ پر کوڈ ٹھیک ہوتا ہے اسا کالر جو ہے وہ سمپلی کالرڈ آؤٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی کسی بھی لائن میں آپ کے کوڈ کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ آپ کے پاس یہاں پر ریٹ کلر سے شون آؤٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھو کہ میں نے ایک ویاریبل اے دیکھ لیا کر لیا اس کو پرامٹ کی کمانڈ دے دی اور اب میں یہاں پر کیا کروں گی اب میں یہاں پر اپنا ایک عدد سٹرنگ جو ہے وہ دیفائن آؤٹ کروں گی دیکھو پرامٹ کی کمانڈ اوریڈی بتا رہی ہے ابھی میرے پاس انڈیفائنڈ سٹرنگ ہے جو کہ نال ہے تو میں یہاں پر بیسیکلی دے دیتی ہوں what is your name ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسا جو ہے ہمارے پاس pop up کھولے جو کہ مجھ سے پوچھے کہ میرا نام یہاں پر کیا ہے ہمیشہ آگر کے اندر سے آمی کالنز کو پروائیڈ آؤٹ کیجئے اب آپ یہاں پر اپنی جو پرامٹ باکس کے لئے سٹرنگز ہیں اس کو پروائیڈ آؤٹ کر چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اپنی جاوہ سٹرپ کے کارڈنگزی بتانا ہے کہ اس کا آؤٹپٹ مجھے کہاں پر جائیے تو آپ کنسول لوگ میں اس کا آؤٹپٹ لے سکتے ہیں آپ اس کا آؤٹپٹ document write میں لے سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کا آؤٹپٹ جو ہے وہ document.write کے اندر کنسیڈا کر لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا a variable تھا اس کو ہم دیکھ لیا کر دیتے ہیں تو اس طرح کیسے کیا ہوگا یہاں پر میرا جو پروگرام ہوگا وہ complete ہو جائے گا کافی smaller سا جو ہے ہمارا prompt پاکس سے create کرنے کے لئے structure رہتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے chrome browser کے اندر ان میں آپ کو اس کا آؤٹپٹ دکھاتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آؤٹپٹ ہمارے پاس declared ہو گیا تو اس کے اندر وہ پوچھ رہا ہے ہمارے prompt میں what is your name تو میں یہاں پر اپنا name declare کر دیتی ہوں میں ہے کالمگیر آپ نے اپنے name کو declared آؤٹ کر دینا اس کے بعد میں سمپلی اوکی پر کلک کروں گے ان یوں can easily see کہ میرا جو نام ہے وہ یہاں پر دسپلے ہو گیا تو اس دن کے سے ہم prompt box کو great out کرتے ہیں javascript کے اندر and different different places پر اس کو use out کرتے ہیں according to our requirements